بس اسی سے جوڑا ہوئی مسئلہ اولاد کرتا ہوں تو باپ آگے جنیں گے مجھے ایک ساتھ فون کرتے ہیں کہہ لگے اسلام آج کے زمان میں کیسے چل سکے گا میں نے کہا کیوں کہہ لگے آج یہ دنیا میں بینکنگ کے وغیر کچھ نہیں کر سکتے اور اسلام میں بینکنگ حرام ہے میں نے کہا آپ کو کس نے کہا بینکنگ حرام تب 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 کہہ حلال چھاہ میں تب آپ کو کس نے کہا بینکنگ حرام ہے کہہ لگے تو آپ بتاؤں حلال ہے کیا میں نے کہا میں آپ سے پہلے سوال کروں آپ کو کس نے کہا بینکنگ حرام ہے کل کا ایسا ہے کہ ایسا ہے وہاں میں نے وہاں چھوڑا سا شہر غلط چکر تمہیں دل کیا شاہر میں نے کہا اسلام میں سود حرام ہے بینکنگ حرام نہیں ہے اب وہ سوچہ پڑ گیا میں نے کہا تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گا ہمیں سمجھاؤں تھوڑا سا بینک ہمارے پیسے احفاظت کا کام کرتا ہے بینک ہمارے پیسے کے ٹرانزیشن کا کام کرتا ہے اور یہ دونوں کام اس وقت کسی اور ادارہ سے نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ دونوں کام جو ادارہ کر رہا ہے اس کو اسلام کیسے کہے گا بینکنگ اور اگر اسلام کہے گا اس کے ساتھ مجھوڑنا تو زندگی آگے چلے گی کیسے اسلام سے ہم پوچھے کہ جناب مجھے پیسہ بھیجنا ہے یہاں سے دوسرے شہر میں جہاں سے میں مال لے رہا ہوں ٹھیک اور بینک کے بغیر میرے پاس کوئی سورس نہیں میں پیسہ لے کر جا نہیں سکتا اسلام کہے گا بینک کے ذریعے مت جانا پیسہ لے کر جاؤ پیسہ لے کر جاؤں گا میری جان کوئی خطرہ ہے میں اپنی گھر میں پیسہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری جان کوئی خطرہ ہے اور نہ جانے کون کس کیا رسکورٹ لے کر آئے گا اور کس انداز آخر کے جان بھی گئی اور مال بھی گیا تو مجھے اپنے پیسے کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے پیسے کا ٹرانزشن کرنا ہے ان دونوں کاموں کے لئے بینک کے بغیر کوئی چارہ کار اس وقت ساری دنیا میں ہے ہی نہیں اسلام کیسے کہے گا بینک کے گھر آنے تو مطلب چاہ جائز اسلامی بینکن جائز ہے مگر اس میں سود ہے یہ جو سود ہے یہ سائیڈ ایفیٹ ہے اس کا اس سے بچنے کے اسلام کو گھنے دیتا ہے اصل میں اسلام یہ کہتا تھا تو بینکن کرو مگر اسلامی بینکن کرو غیر سودی بینکن کرو وہ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو جب وہ کبھی ہو پائے گا تب دیکھیں گے لیکن تب تک اسلام کیا کہے گا آپ بینک کے ساتھ لیزان رکھنے پر مجبور ہو آپ کو تنکھا بھی بینک سے لینی ہے آپ کو پیسے کی حرازہ بھی بینک سے کرانی ہے آپ کو اپنی بچت بھی محفوظ رہنی ہے آپ کو ٹرانزشن بھی کرنی ہے منیر پر ٹرانسٹر بھی اسی کے ذریعے ہوگا اس لئے آپ بینکن ایک آنٹ کھول سکتے ہو کوئی من سے کیا سوال 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 بینکن میں سود ہے سود حرام سخترین حرام اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان چاہتا ہے یہ قرآن ہے فَعَذَلُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ بَرَسُولِي تبہنہی ایتش سال ہی بینک چکا ہے بینکی سے فائنانس انجر گاڑیاں لے رہے سب سود کی گاڑیاں استعمال کر رہے میں نے کہا یہ دوسی غلطیں بھی ہیں سود کی گاڑی کس نے کہا ہر کو سود کی گاڑیاں سود کی گاڑیاں نہیں ہیں تبہنہی 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 آپ سنو درہ پہلے ایک شخص نے بینک میں پیسہ رکھا اور وہاں بینک کا کیا انٹرسٹ ہوا بتیار ہوا انٹرسٹ کا پیسہ نکال کر اسے گاڑی خریدی اس کو کہیں گے سود کی گاڑی ہے سود کے پیسے سے گاڑی خریدی گئی دوسرا آدمی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اس کے بعد پیسہ نہیں ہے یہ بینک سے کہتا ہے مجھے گاڑی خرید کر کے دے دو بینک کہتا ہے ہم فیلانسٹ کرے گے یہ پیسہ تمہیں ہمیں واپس کرنا پڑے گا تو بینک وہاں کمپنی کو پیسہ دیتا ہے اور بعد میں یہ پیسہ مجھے بینک کو واپس کرنا ہے انسٹالمنٹ میں اور سود نے مجھے سود بھی دینا ہے تو گاڑی میں نے خریدی بینک کے اس پیسے سے جو میں نے واپس بے کر دیا تو گاڑی تو میرے اپنے پیسے کی بنینا گاڑی تو میرے اپنے پیسے کی بنی کیوں بنی اس لئے کہ بینک نے جو پیسہ دیا وہ بینک نے مجھ سے لے لیا جرم کہاں پر ہوا بینک مجھ سے پانچ لاکھ کے بدلے میں چھے لاکھ لے رہا ہے پانچ لاکھ کی گاڑی تھی سود کے ساتھ مجھ پر چھے لاکھ ایک لاکھ میں زائی دے دیا تو بینک نے سود لیا میں نے سود دیا سود دینے والے پر بھی گناہ ہے سود دینے والے پر بھی گناہ ہے میں سود دینے کا گنے گار ہوں گاڑی سود کے پیسے سے نہیں ہے تو میں نے یہ بہتا ہے گوانڈی پیٹ میں گوانڈی پیٹ میں ماسو چیئی غرض یہ کہ کسی بھی مسئلہ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں بینک میں جب ہم ایک آنٹ کھولیں گے سود کمانے کی نیت سے ایک آنٹ کھولیں گے تو ایک آنٹ کھولنا یہ گناہ کیونکہ ہم نیت ایماری خراب ہے لیکن پیسے کی حفاظت کے لیے تنکھا لینے کے لیے ٹرانزکشن کے لیے جب ہم ایک آنٹ کھولنا چاہیں گے یا اللہ ہماری نیت صحیح ہے ادارے میں ایک زہر بھی لگا ہوا ہے اس زہر کو ہم الگ کرنی پا رہے ہیں ہم پیسہ ہم ایک آنٹ کھول رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک آنٹ کھولیں گے ہم تارنٹ ایک آنٹ تو سود کا مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر کسی مجوری کی بنابراہ سیمنگ آنٹ کھولا گیا اس پر جو سود آئے گا وہاں درخواہ زیادی ہے سود کو بھی رکھو ہم کو مند دو لیکن اس کے باوجود ہے اگر آپ کے بعد سود کے رقم آگے تو کیا تھے رقم کا کیا ہم آگے جلا دیں گروپیوں کو یہ سوال ہے اس پر سمینار تھا دلی میں اور انڈرنیشن سمینار تھا اس میں بڑے بڑے ماہرین تھے علامان بھی تھے اور بینکنگ کے ماہرین بھی تھے وہاں لمبی ڈسکشن کے بعد تین دن کے سمینار کے بعد آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ بینک کا سود اگر آپ کی خاتے میں آ گیا ہے وہ ضرور نکالنا ہے اور نکال دنے کے بعد آپ ان کا ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا دورمنٹ کے طرف سے جتنے زالیمانوں ٹیکس ہیں ان جمہوں پر یہ پیسہ دے سکتے ہیں یا اگر اسی بینک کا مسئلہ آپ کے پاس کوئی لون ہے اور آپ کو لون کی جگہ انٹرس دینا پڑے گا ان کا انٹرس ان کی انٹرس میں دے دیجئے ان کا سود انہی کی سود کی جگہ پر دے دیجئے اور اگر وہاں بھی نہیں آخری حال آپ کی پاس یہ ہے کسی ایسے غریب کو یہ پیسہ دے دو جس غریب کو آپ زکاة دے رہے ہوں اس غریب کو یہ پیسہ دے سکتے ہو اور آپ غریب ہو جائیں گے گویا آپ نے سود خود نہیں کھایا سود خالے سے بچ جائے اب انہوں سے کچھ آپ بتائیے اسلام اپلیکیبل ہے تم تو کہہ رہے تھے اسلام آج چلے گا نہیں کیونکہ بینکنگ کے بغیر یہ پتائی دیتا ہم اسی طرح سے ہر مسئلے کی متعلق جب تقصیل انسان سنتا ہے معلوم کرتا ہے اور جب پوری بات معلوم نہ ہوتا اپنے سے کسی ماتر کو ڈھونڈو میرے بھائی بیمار ہوتا ہے آدمی ٹھیک سرس کرتا ہے جنیر کے بڑے بڑے ڈاپرون کے کمرس معلوم کر لیتا ہے یہ بیماری کی متعلق تو دن کے بارے میں ہم سستی کیوں کریں گے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا ہے معلومات کرنی ہے تو یہ بیلے цвет ویسے investigate ایک ایسا اکانٹ کھولنا جائز ہے نا جائز یہ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے کہتے ہیں مستورات آج کل جاتی ہیں قصوان براہ کرنے بگر محرم کی اسلام نے کلیر کٹ حکم دیا ہے کہ عورت بگر محرم کی صفر نہیں کر سکتی اسلام نے کلیر کٹ حکم دیا ہے کہ عورت بگر محرم کی صفر نہیں کر سکتی تو جیسے کوئی بھی صفر عورت بگر محرم کی نہیں کر سکتی حج کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی عمرہ کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی اور اگر کسی نے کسی نامحرم کے ساتھ سفر کیا عمرہ کا یا حج کا تو اس نے نامحرم کے ساتھ سفر کرنے کا گناہ لاجمن کیا